ہلو فرنگز ویلکم تو میں چینل موویز آل راؤنڈر آج میں ایکسپیننگ کرنے جا رہی ہوں مووی بلیک وارٹر اور اس کی بورٹ کروکوڈال اٹیک میں پلٹ جاتی ہے اس کروکوڈال سے اپنی جان بچانے کے لئے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئے دیکھتے ہیں اس مووی کی سچی کہانی مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناؤنڈ آسٹریلیا میں سالٹ کورٹر کروکوڈالز کی پاپیلیشن ایکسپین ہوتی جا رہی ہے اب ہم گریس اس کے ہسپین ایڈم اور گریس کی چھوٹی بہن لی کو دیکھتے ہیں جو چھوٹیاں گزانے کروکوڈال پارک جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے کروکوڈالز ہیں لوگ روکوڈال کے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فوٹوز لے رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ وہاں کافی انجوائے بھی کرتے ہیں رات وہ ایک ہوتیل میں ٹہرتے ہیں وہاں وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل کہاں جائیں پھر وہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ پاس ایک تالاب ہے جس کا نام بلیک وارٹر ہے کل وہاں جا کر ہم فشنگ کریں گے اگلے دن وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ تالاب بہت بڑا ہوتا ہے اور دور دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے اس تالاب میں بہت سارے پیڑ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پہلے جنگل بھی تھا وہاں ایک آدمی انہیں بتاتا ہے کہ بوٹ کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے جا چکی ہے لیکن آپ کہیں تو میں آپ کو فشنگ کے لئے لے جا سکتا ہوں اور وہ اس آدمی کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ضرورت کا سامان لے کر وہ بوٹ میں بیٹھ کے سفر کے لئے نکل جاتے ہیں راستے میں لی اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ تم نے گن کیوں ساتھ لی تو وہ بتاتا ہے کہ سیفٹی کے لئے کیونکہ یہاں بہت سارے کروکوڈائلز ہیں وہ وہاں کا نظارت دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور ساتھی فوٹوز بھی کلک کر رہے ہوتے ہیں اب ایک جگہ وہ فشنگ کرنے رکھتے ہیں لیکن وہاں وہ مشلیاں نہیں پکڑ پاتے تو وہ تھوڑا اور آگے جا کر فشنگ کرنے لگتے ہیں اور فش ہک میں پھرس جاتی ہے ایڈم اسے نکال ہی رہا ہوتا ہے تب ہی ان کی بوٹ ہلنے لگتی ہے اور پلٹ جاتی ہے اور وہ اسے پانی میں گر جاتے ہیں دراصل ان کے ہک میں مشلی نہیں بلکہ ایک کروکوڈائل پھز گیا تھا جس وجہ سے اس نے ان کی بوٹ پر ٹک کر مار دی ایڈم گریس کو فوراں ہی بیڑ پر چڑھنے کو کہتا ہے اور پھر لی کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں نہیں ہوتی گریس دیکھتی ہے کہ کروکوڈائل اس آدمی کو موں میں لے کر جا رہا ہے اس کا مطلب اس نے اس آدمی کو مار دیا گریس دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کروکوڈائل ایڈم کی طرف آ رہا ہے تو وہ اسے چلا کر کہتی ہے کہ اوپر آ جاؤ تو ایڈم پیڑ پر چڑھ جاتا ہے لی بوٹ کے نیچے ہوتی ہے وہ نکل کر باہر آتی ہے تو وہ کروکوڈائل اس کی طرف آنے لگتا ہے گریس اسے فوراں بوٹ کے اوپر چڑھنے کو کہتی ہے اور کروکوڈائل کے بہنسے سے پہلے ہی وہ بوٹ پہ چڑھ جاتی ہے وہ کروکوڈائل اس کی بوٹ کو ہلانے لگتا ہے لیکن لی نے کس کے بوٹ پکڑی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ پانی میں گرنے سے بچ جاتی ہے تو ایڈم پانی میں ہلچل کرتا ہے تاکہ کروکوڈائل کو ڈسٹریکٹ کر سکے اور کچھ ہی دیر میں کروکوڈائل وہاں سے چلا جاتا ہے اور ساتھ اس آدمی کی بوڈی بھی لے جاتا ہے تو گریس ایڈم سے کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے لی کو ماں سے نکالنے کا اب ایڈم بوٹ سے بندی رسی لی کو ان کے پاس پھینکنے کو کہتا ہے تو لی ایسا ہی کرتی ہے ایڈم رسی پکڑ کر اسے کھیشنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بوٹ وہاں پھرز گئی تھی اور کافی بھاری بیت جس وجہ سے وہ دونوں اسے کھیش نہیں پاتے اب گریس اسے کہتی ہے کہ تمہیں خود ہی تیر کے یہاں آنا پڑے گا پہلے تو لی منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے لیکن بعد میں ہمت کر کے وہ پانی میں اترتی ہے اور تیر کر تیزی سے ان کی طرف آ کر پیڑ پہ چڑ جاتی ہے بوٹ پلٹنے کی وجہ سے گریس کا پاؤں پہ چھوٹ لگی تھی اب وہ تینوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے گریس کہتی ہے کہ ہمیں یہی رکھ کر کسی کے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے تو ایڈم کہتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں بتا کہ ہم یہاں آئے ہیں لیکن پھر بھی وہ وہاں کچھ دے رکھنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا وہ رکوڈائل بھی وہاں سے نہیں گیا تھا بلکہ وہ بار بار وہاں کا چکر لگا رہا ہوتا ہے اب ایڈم کہتا ہے کہ ہمیں تیر کر اس بوٹ کے پاس جا کر اسے سیدھا کرنا چاہیے اور پھر ہم اس میں بیٹھ کر یہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن گریس اور لی کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا کیونکہ اگر وہ پانی میں گئے تو کروکڑل انہیں بھی مار دے گا لی گھبرا کر مدد کے لیے زور زور سے چلانے لگتی ہے اسے دیکھ کر گریس بھی لیکن ان کی پکار سننے والا وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا پیڑ پہ بہت سارے مچھا تھے جو انہیں بہت پریشان کر رہے تھے ان کے پاس ایک فون بھی تھا لیکن پانی میں جانے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا گریس کہتی ہے کہ یہاں قریب قریب بہت سارے پیڑ ہیں ہم ان پیڑ کی مدد سے کہیں دوسری جگہ جا سکتے ہیں لیکن پہلے ہمیں جا کر چیک کرنا ہوگا تو ایڈم کہتا ہے کہ میں چیک کرنے جاؤں گا تو گریس اسے منع کرتی ہے کیونکہ بورٹ اڈرٹ جانے کی وجہ سے اس کے چشمے پانی میں ہی گر گئے تھے جس وجہ سے اسے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا اور لیک کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی تو گریس چیک کرنے جاتی ہے کچھ ہی دور جانے کے بعد راستہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے انہیں تیر کری جانا پڑتا اب گریس واپس آ رہی ہوتی ہے تو اسے راستے میں انسان کا کرتا ہوا کان دکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور واپس جا کر انہیں سب بتا دیتی ہے ان کا یہ پلین بھی بیکار گیا اب ایڈم پھر سے کہتا ہے کہ ہمیں بورٹ کو پلٹنا چاہیے ہم اسی کی مدد سے واپس جا سکتے ہیں یہاں سے زندہ بچ کر نکلنے کے لئے ہمیں خطرہ مون نہ ہوگا اب ایڈم پانی میں جا کر بورٹ تک پہنچ جاتا ہے اور بہت کوشش کرنے کے بعد وہ بورٹ پلٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب ہی وہ کروکوڈل آ کر اس پہ حملہ کر کے اسے پانی میں لے جاتا ہے یہ دیکھ کے دونوں بہت چلانے لگتی ہیں لیکن ان کی مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا کچھ ہی دیر بعد کروکوڈل ایڈم کی باڈی موں میں لیے پانی سے باہر آتا ہے جسے دیکھ کے دونوں بہت ہی زیادہ در جاتی ہیں اور بہت رونے لگتی ہیں گریس کو یقین نہیں آرہا ہوتا کہ وہ اپنے ہسپینڈ کو ہو چکی ہے لی کہتی ہے کہ اب ہم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے وہ گروکوڈل ہمارے ساتھ بھی ایسی طرح کرے گا تو گریس کہتی ہے کہ ہمت مت بھارو ہم یہاں سے ضرور بچ نکلیں گے اور پھر وہ بوٹ کی رسی ٹہنی کی مدد سے اپنی طرف کھیشنے لگتی ہے لیکن وہ تھوڑی دور ہوتی ہے تو وہ پیڑ پہ چڑھ کے رسی لینے دوسری طرف جانے لگتی ہے لیکن گروکوڈل جم کر کے اس پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ بہت در جاتی ہے اور واپس اپنی جگہ آ جاتی ہے کچھ دیر بار ایڈم کی بوڈی پانی سے باہر آتی ہے تو اسے دیکھ کے گریس بہت دکھی ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے لی اسے سنبھالتی ہے اب رات ہو چکی ہوتی ہے موسم بہت خراب ہوتا ہے گروکوڈل ان کی طرف ہی ہوم رہے ہوتے ہیں اب گروکوڈل ایڈم کی بوڈی کو کھانے لگتا ہے جس کی آواز سنکے گریس اور لی بہت زیادہ در جاتی ہیں کسی طرح رات بھی گزر جاتی ہے صبح گریس بہت گہرے ستمے میں ہوتی ہے تو لی اسے سنبھالتی ہے گریس ایڈم کی بات کو سوچ کے بوڈ تک جانے کو کہتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن بوڈ بھی ان سے دور جا رہی ہوتی ہے تو اب انہیں تیر کر ہی بوڈ تک جانا ہوگا اب وہ پانی میں تیر کر بوڈ کی طرف جانے لگتی ہیں لیکن سامنے ان کے کروکوڈل آ جاتا ہے وہ خاموشی سے وہی کھڑی رہتی ہیں کروکوڈل پانی میں واپس جاتا ہے تو وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں لیکن کروکوڈل گریس کی ٹانگ اپنے موں میں دبوش لیتا ہے تو گریس زور زور سے چلانے لگتی ہے تو لی گریس کو کروکوڈل سے بچا لیتی ہے اور وہ دونوں فوراں ایک پیر پر چر جاتے ہیں کروکوڈل کے حملے کی وجہ سے لی کی ٹانگ بہت زیادہ انجرڈ ہو چکی تھی اور بہت زیادہ خون بھی بہر رہا تھا تو لی اپنی جیکٹ اس کی ٹانگ پر باند دیتی ہے گریس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے کچھ دیر بعد وہاں سے ایک بوٹ گزرتی ہے لی مدد کے لئے اسے آواز دینے لگتی ہے لیکن بوٹ کے انجرڈ کے شور کی وجہ سے وہ لوگ انہیں نہیں سن پا دے لی ٹہنی پہ چڑھ کے آگے بھی جاتی ہے لیکن بوٹ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے کروکوڈل گریس کی طرف آ کر اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لی گریس کے پاس آ کر اس کی ٹانگ کو اوپر کرنے کو کہتی ہے کیونکہ خون بہنے کی وجہ سے کروکوڈل وہاں پھر سے آ گیا تھا اب لی گریس سے کہتی ہے کہ میں بوٹ تک جا کر اسے یہاں لے کر آوں گی پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے پہلے تو گریس اسے منع کرتی ہے لیکن کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے جانے دیتی ہے لی پانی میں جا کر دیر کے بوٹ تک پہنچ جاتی ہے وہ بوٹ میں بیٹھ کے انجن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انجن سٹارٹ نہیں ہو پاتا اور تب ہی وہ کروکوڈل وہاں آ کر بوٹ پہ چڑھ کر لی کی طرف آنے لگتا ہے تو لی فوراں بوٹ سے باہر آتی ہے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن کروکوڈل اسے پکڑ لیتا ہے اور لی پانی میں ہی بے ہونش ہو جاتی ہے جب اسے ہونش آتا ہے تو وہ کنارے پہ ہی ہوتی ہے وہاں بوٹ میں کی باڈی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک انگلی بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور پیٹ پہ زخم کے نشان بھی ہوتے ہیں وہ انگلی کو دوسری انگلی سے بان دیتی ہے لیکن کو یاد آتا ہے کہ بوٹ میں نے اپنے ساتھ گن بھی لی تھی تو وہ اس کی پاکٹ سے گن نکال کے گن اور گولیوں کو ساف کر لیتی ہے اور پھر اسے لوڑ کر کے چلا کے چیک بھی کرتی ہے تو گن چل جاتی ہے اب وہ بوٹ میں کا ہاتھ کو توڑ کے اسے پانی میں دάλ کے کروکوڈائل کو اس طرف اٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ پانی میں شور بھی کرتی ہے اور گن پکڑ کے تیار بھی ہوتی ہے وہ ہر طرف دیکھتی ہے لیکن کروکوڈائل وہاں نہیں ہوتا اب لی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی پیچھے سے کروکوڈائل اس کی طرف آنے لگتا ہے اور وہ لی پہ اٹیک کرنے ہی会الا ہوتا ہے تب ہی لی پیچھے دیکھتی ہے اور کروکوڈیل سے بچنے کے لئے پانی میں جا کر بھاگنے لگتی ہے کروکوڈیل بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے گائب ہو جاتا ہے تو لی اسے ڈونڈنے لگتی ہے کروکوڈیل پانی سے باہر آ کر فوراں لی پہ اٹیک کر کے اس کے ہاتھ کو مو میں لے لیتا ہے جس وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے لی کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے تو وہ اسے چلا دیتی ہے اور کروکوڈیل وہیں مر جاتا ہے لی بہت خوش ہوتی ہے اور گریس کے پاس جا کر اسے بتاتی ہے کہ میں نے کروکوڈیل کو مار دیا اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن گریس کوئی جواب نہیں دیتی لی اسے کافی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتی بہت زیادہ خون بے جانے کی وجہ سے گریس کی دیت ہو چکی تھی لی بہت اداس ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر لی گریس کی باڈی کو بوٹ میں دال کر پیڈلنگ کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے اور یہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے